اسلام علیکم سنگیوں تے ساتھیوں مطروں تے بیلیوں جی آئی ایم سبنوں ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی سونا پنجاب اچ میں ملکہ رزوانہ تاڑی ہوس تے جناب تسی سناو کے تاڑی کی حال چالنے اپنے اپنے طبیعتیں دے بارچ دسو تے اپنے بارچ دسو تے دسو کے موسم کی رنگ وخارے آئے جا تے جناب پنڈی تے سلام آبادش تے بوندہ باندی تے بارش تے جناب ٹھنڈ دا آغاز ہو گیا ہے تے مونگ پھلیاں تیار رکھو پون پن لگو کھاؤ تے اپنے بسترے بسترے گرم کرو تے جرسیاں شرسیاں کڑو تے جناب دسو کے آلے دو آلے سارے تاڑی رشتے دار تاڑے اپنے تاڑے عزیز تاڑے پین پرہ ماں پہو دا کی حالے سب ٹھیک ٹھاک نہیں اسی ویکنڈ تو بعد اپنی کمیٹمنٹ دے مطابق وعدے دے مطابق آج سنوار والے دن حاضر ہو گئے ہیں کیونکہ آج میں تو اڈینال میرا پروگرام ہوندہ ہے آج جناب ست نومبر دو ہزار بھائی ہے تے جناب نومبر شروع ہو چکے ہے سویر دا تے اسی وی اپنے کام تے پہنچ گئے ہیں تے اڈینال گال بات کر رہے ہیں تے تسی ایف ایم جناب نے نئی بھائی اور نڈینوے شاریہ چار جڑہ ساڑا ایف ایم جڑہ ہووے تے تسی ہوتے تے آجاؤ فرن اپنا سیٹ کرنا ہو اپنا ٹرانس میٹر تے ساڈینال گال بات کرو تے سانو وٹس ایپ کرو تے ساڈینال آف ایر کال کرو ساڈا وٹس ایپ نمبر ہے 01991501 تے ساڈا آف لائن آف ایر نمبر ہے 0199150V تے جناب یالی جی آیا نو سب نو سب سون رہے ہونگے میں نو امید ہے کہ میرا جڑا آواز دے تک پہنچ رہی ہوئی جسنا تسی لوگ منتظر ہوندے ہو میرا میرے واسطے تے میں بھی تاڑا انتظار کرنیا تاڑے میسیجز دا تاڑیاں کالان دا تاڑے بڑی میر بانی ہے کہ تسی منو سن دے ہو اور منو برداشت کر دے ہو تے اے وے کے ایک دو جنو برداشت کرنا ہی زندگی دا رہنگے اللہ تعالیٰ سانو ہے اس چیز دی پاور دوے کہ اسی اپنی زندگی اچھے طریقے نہ گزار سکیے تے جناب گالبادہ سلسلہ اسی ہنجاری رکھنگے پہلو تسی ایک کلام سنو تے سن دے رہنا ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی پھر پرت کے آنے ہے تو ایڈنال پھر گالباد کرنے ہے جی جناب ایف ایم پنجاب رنگ تے رنگ نے زندگی دے زندگی دے بڑے رنگ دے نے جناب زندگی دا کدی کوئی پھکا رنگ بھی اندہ ہے کوئی مٹھا رنگ دے کوئی کورا رنگ دے کوئی چمکدار رنگ دے کوئی دھیما رنگ دے یعنی حلکا رنگ دے یہ ساری زندگی دے رنگ نے اور سنویں قبول کرنے چاہیے دے نے کیونکہ زندگی جڑی ہے بڑے رنگ بخاندی ہے کہنے نے نے زندگی نے بڑے رنگ بخاندے نہیں تے رنگا نو پچھاننا جڑا ہے اے ہی جڑا ایک انسان سمجھ دار ہوندہ ہے اور رنگا نو پچھاندہ ہے تو وہ دی شناخت رکھ دے جناب رنگا نو پچھانا نا لے لو کہ جت جان دنے زندگی نو سمجھ جان دنے اور زندگی نو دے وال پھئر نو کنٹرول کر لن دنے اور مطابق اپنے آپ نو دھال لن دنے رنگا نو نا سمجھ والے نا سمجھن والے لوگ تھوڑے نکام ہو جان دنے اس لئے رنگا نو سمجھنا جڑا ہے بڑا ایک تقنیکی کام ہے یعنی یہ جڑا وال پھئر زندگی دا انو سمجھنا بھی بڑی گا لے تے دسو کہ تاڑی تھنڈ جڑی ہے وہ کتے تک پہنچی ہے میں تھے ویسے دو تین دن پہلے جناب تابش صاحب تو انوکی دساں کہ میں بڑی پریشان میں کہ بھائی گرمی نہیں جا رہی اچھا جو میں اجیب جی ایک حبس جائی تے گرمی جائی میں لگے میں کہا قدو جائے گی گرمی تے بھائی دوجہ دن ہی بارش دا سلسلہ ویسے پریڈکشن سے ہے ایسی کہ بارش ہفتے تے اتوار نو ہوئے گی لیکن اے وے کے تھنڈ بھی نالی آگئی ہے اور بڑا اچھا جڑا ہے پہلے دن تے تفانی جا رہا ہے ہفتے نو بڑا تفان جا ہے اس تو بار جناب کل دا سارا دن رمجم رمجم جڑیے رہیے ساری رات رہیے تے اے دن جڑا موسمیں او بہتر ہو گیا تے اے تے موسمہ جڑیے نے موسمہ دی کیفیت جڑیے اے کدی اونچ نیچ جڑیے شدت کدی کاتے تے کدی واد دے اے زندگی دن آلال ہوندی رہن دی ہے انہوں برداشت کرن دا بھی سن حوصلہ چاہی دا ہے اس لئے تھوڑیاں یخنیاں یخنیاں پیو مچھی مچھی کھاؤ کیونکہ میں راتی مچھلی تے چاول پکائے سن میں دراصل ایک بنگلہ دیشی ویڈیو بیٹھ بٹھی میں آکھیا بھائی کچھ بھی ہو جائے بارش نیری ہے میں جا کے مچھلی لے کے آنی ہے جناب میں مچھی لے کے آن دی اور بڑی اچھی میں پکائی شوربے والی اور چاولو بال کے کھا دے توسی بھی شوربہ شوربہ پیو مچھلی دا تاکہ طاقت توکت تو اڈیوچ آوے اور یہ ضروری ہے کیونکہ موسما باہرحال مقابلہ کرن واسطے طاقت چاہی دیے تاڑا امیون سسٹم اچھا ہونا چاہی دا ہے تاکہ موسما دی شدت جڑیے او جڑیے تو اڈیتے اوسرا اثر نہ کرے او دا مقابلہ تو توسی کرو تا میرا خیال ایک گانا سن لیے گانا سنو جناب یہ منا بڑا پسان دے ساڑا کوک سٹوڈیو دا گانا ہے اور کمال دا گانا ہے دویچ مختلف خواتین نے گایا فریحہ پرویز نے اس تو علاوہ کافی ساری ہیں خواتین نے ساری ہیں اچھی ہیں گانا لیا انہ نے گایا ہے تا سنو تا پھر واپس آ جانے تو انتو سی فکر نہ کرو اسی کدرے نہیں جاندے بارہ وجہ تک سندے رہنا ہے فرم پنجاب رنگ راول پنڈی میرے نال یعنی سونا پنجاب ملکہ رزوانہ دینا ہے اسی آگے ہیں پھر تاڈے نال گال بات کرن واسطے سونا پنجاب پروگرام ویچھے آج جناب سنوار ہے جس رہ میں تو اندسیا ہے ساڑے ڈریکٹر صاحب نے آکھا ہے کہ دسو کہ پنجابی مہینے کتے ہیں دی آج چووی روٹین جڑی ہے او ساڑیس شروع ہو چکی ہے ویسے سویر دی شروع ہو چکی ہے میں تقریباً مطلب کہ وہاں کے چھ بجے تو اسی مسروف ہو جانے ہیں مختلف کمائچ پھر اپنا چاچو بنائی دیے جو کچھ کھانا کھنا ہویا کھا پی لی دے پھر سوچی دے ہن تو آڈے سامنے آنا ہے تکی گال بات کرنی ہے بعض اوقات پول جائے دے تے پول چک ہو جاوے تے ماف کر دینا تے جناب سردی دی شیدہ تے جس طرح میں تو انواقع ہے کہ اضافہ ہو رہے آئے اچھی گال لے کیونکہ موسم جڑیاں اپنی روٹین دے نال نال ہندہ روے سٹارٹ روے تے اچھی گال لے نہ ہوئے تے پھر ذرا تھوڑی جی پریشانی ہندی ہے جس طرح گرمیاں آ جان تے سردیاں ہونیاں چاہی دیا نے ایسے طرح برساد دا موسمیں تو بارشیاں بہت ضروری نے اے ساری چیزاں جڑیاں نے اے ہونیاں ہی چاہی دیا نے تے اے دے واسطے جناب اے وے کے کلائمیٹ جڑیے او چینج ہو رہی ہے اج کل تُسی اپنے اردگردہ خیال رکھنا ہے اور اپنا ماحول جڑا ہے ایس طرح رکھو ساف ستھرا رکھو کیونکہ گلیشئر اگر پگل جان تے دریامہ دی سطح ہے چے سمندرہ دی سطح ایچی اضافہ ہو جاندہ ہے تے اے نقصان دے وے اس لئی موسم جڑا ہوتے مطابق او دے شدت دے وے چے اضافہ یا کمی ہندی روے تو او زیادہ بہتر ہے کیونکہ ساڑھ اسی لوگ ایسے چیزاں دے آدھی ہیں تے او دا انتظام میں کریدہ ہے اسی جس طرح سردیاں آجان تے لہاف شہاف رضائیاں شہزائیاں کھےس شیس بار نکل آن دینے ساڑھے جرسیاں شرسیاں بار تے دن آل نال سردیاں کھان پین دی ہیں روٹین بھی بدل جان دی ہے سردیاں اچے جڑیاں اسی اگزامہ استعمال کرنے ہیں جڑیاں سنو گرم رکھن تے سردیاں اچے سی او چیزاں کھانے ہیں جدی تاثیر ٹھنڈی ہندی ہے تاکہ سنو گرمی نہ محسوس ہوئے زیادہ تے جناب سردیاں چے مونگ پھلی ایسا پھل لے جڑا ہر کوئی کھان دا ہے ڈرائی فروٹ ہے تے مونگ پھلی جڑیے بسترچ بیک گلہ باتاں دے دوران یا ٹی وی بیک دیا آیا بڑا مزہ اندہ ہے مونگ پھلی کھان دا بہرحال احتیاط بھی کرو کیونکہ نزلہ زخم بخار پچھلے دو دنہ تو باشاں دا زور رہے تھے اس لیے چیزاں بھی اثر کر لیا نے تے اس دے نال نال جناب اور ایک خوشخبری ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ دے سیمی فائنل ایچ پہنچ گیا ہے جناب پوری قوم جڑی ہے اور وہاں پنگڑے پنگڑے پا رہی ہے تے دعاویں بھی کر رہی ہے کرکڑ تو انہوں پتا ہے ساڑی پچھان ہے تے سانوں اپنی ٹیم تے بھی بڑا مان ہے ساڑی ٹیم جڑی ہے بہترین ٹیم ہے تے اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ تعالی سانوں خیر کرے ساڑے چولیاں چھے ورلڈ کپ پا دے ساڑی چولی چھے تے خیر خریہ اپنا جناب ساڑے جڑی ٹیم ہے ساڑے واسطے ورلڈ کپ جڑ کے لئے آوے بڑا مان ہندہ ہے اور ساری قوم دیا نظرہ جڑی ہیں اندھی ہیں ٹیم تے اندھی ہیں اور بڑی ذمہ داری اندھی ہے اس لئے تسی میں کہنی ہے کہ ذہن تیچ رکھنا چاہیے دیکھو ہار جت اے انسان دا حصہ ہے زندگی دا حصہ ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی جتے ہی نظر رکھی ہے یا جتے نظر ضرور رکھنی چاہیے لیکن اے دیلچ رکھنا چاہیے کہ اگلا بندہ بھی اگلیاں ٹیم آمی جتن واسطے آئیں ہیں اس لئے اسی دعا کر سکنے ہیں لیکن اگر اسی کسے تھے مطلب انگلی نہیں اٹھا سکتے اپنی قوم اپنے ٹیم تھے یا اپنی ٹیم نو برا بھلا نہیں کہہ سکتے اگر خدا نہ خواستہ رہ جانتے کوئی گل نہیں گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں ہر جیت جڑی ہے زندگی دا حصہ ہے اے میں کوشش کرنی چاہیے دیئے کوشش جڑی ہے بہرحال ضروری ہے اسی صرف دعا کر سکنے ہیں اس لئے زیادہ جذباتی نہ ہونا میں تھے پچھلے دن سنیا کس نے ٹی وی توڑ دیتا تھا مطلب پتہ نہیں عجیب ہی حسی حرکتہ شروع کر دینے اے جڑا ٹی وی بچھا رہے تھا کی قصور ہے ٹی وی تھے تھا ٹی وی جڑا ہے جمشید دا ایک پیالہ سی ایک بادشاہ سی بڑا پرانا یعنی کہ بیفور کرائیسٹ وہ بہت پرانے زمانے جمشید بادشاہ سی پرشیہ دا ایران دا تھے اے جناب اے ایسا پیالہ سی شراب دا یا جام سی دنیا دے کھیل تماشی وی ایک دا تے میں کہنی آج کل تسی سب بادشاہ ہو جمشید بادشاہ تسی سارے بنے ہوئے ہو سب دے ہاتھ تھا ہے چو پیالے نے یعنی موبائل نے جیدے میں تسی دنیا دے کھیل تماشی وی ایک دے ہو اے کتے ان اس زمانے دے بادشاہ ون اے کتے مہیسر سی ہے ساری انگلہ لہٰذا اے جڑائے جم جڑائے اے تسی توڑنا نہیں تے کوئی گال نہیں ہار جے تھندی رہندی ہے لیکن ایک بڑی گال لے کہ پاکستان جڑائے سیمی فائنل پہنچ گیا ہے تے بس دعا کرو اسی تے دعا ہی کر سکنے ہیں اس تو علاوہ سی کر کی سکنے ہیں یہ تھے بے کہ یا تے پھر تسی آپ پہ بھی بال پکڑ لو تے گوگلی کروا ہو تے اپنا فاسٹ والنگ کروا ہو تے سارا کچھ تسی کروا ہو پچھے وکٹ کیپی بھی تسی کرو تے بلہ بھی تسی کماؤ تے اے ہو نہیں سکتا یہ ہونا نہیں کرنا جڑے بچارے ہوتے جڑے ٹیم ہوتے گئی ہے ساڑے واسچ کچھ نہیں ہے اسی صرف یہ تھے بے کہ دعا کر سکنے ہیں اور اچھا گمان رکھو کیونکہ اچھا گمان جڑا ہے وہ بہرحال وہ بہتر ہوتا ہے برا نہ رکھو کہ تھار جائے گی اے تھا تے فلاں ہیں اے تھے یہ اے تھے وہ ہیں کوئی گل نہیں ہار جت ہوندی رہن دی ہے اور اپنے ذہن نوے دے باستے تیار رکھو بلکہ میند کرو بس اے ہوئے کہ اگے ودن دا جڑے رستا ہے بس او دے تے نظر رکھو تے اللہ تعالیٰ کو لو دعا کرو تے سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ تے اے تھے میری یہاں کچھ نصیحت آنے میں نوے نصیحت والا واز کرنے والا بندہ نہ سمجھو اسی مزے مزے تے گانے بھی تو انہوں سنا ہوں گے انشاءاللہ تے میرا خیال ایک گانہ سن لئی ہے تے پھر آنے ہاں پرت کے تو اڈے کول اور سڑھا ایک واری ورس ایپ نمبر پھر نوٹ کر لو 0-1-92-521 تے آ فیر سڑھا نمبر ہے 0-1-92-521 تے جناب ایف ایم پنجاب رنگ دنا تو فیس بک تے سڑھا پیج ہے ہوتے اپنے کومنٹس پیارے پیارے اچھے اچھے چنگے چنگے سانو پیجو تے جناب اے پروگرام دنائے جی سونا پنجاب جی جناب ورس ایپ نمبر ایک واری فیر نوٹ کر لو 0-1-92-521 تے آ فیر نمبر جے 0-1-92-521 تے فیس بک کو جڑھا سڑھا پے جے اووے ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی تے پروگرام جے کی نائے والا دسو ایک واری ساری اچھے اچھے بولو سونا پنجاب تے جناب تسی ایس فیلے منو سن رہے ہو یعنی ملکہ رزوانا نو تے تاڑے میسیجز آرہنے بہت شکریہ یعنی انہ شکریہ کہ بہت شکریہ ان میں شکریہ نو ناپ نہیں سکتی سب تو پہلو شیخ زہور صاحب تے خوش روو تے سید نال سلامتی دے نال اپنا وقت گزارو اپنے خاندان اچھے اپنے پین پرامائن اچھے خوش روو اچھا اس تو بات لیا تو آئے نے مزمل واندر سلمہ واندر تے فیضان واندر صاحب انہ نے ساڑے پروگرام دی تاریف کی تی ہے بہت شکریہ جناب تے پھر گجر خان تو ندیم بٹ صاحب نے اور انہ نے ساڑے پروگرام دی تاریف کی تی ہے ساڑے سونا پنجاب دی تے انہ نے جناب گانے دی بھی فرمائش کی تی جئے پچھے موڑوے ڈھولا اچھا پچھے موڑوے ڈھولا جناب ضرور اسی لاوانگے اس تو بات ازر ندیم صاحب ساڑے اے ریگولر لسنر نے انہ نے بقاعدہ ساڑی مطلب میسیج پیجیا ہے وائس میسیج پیجیا اور بڑی تعریف کی تی ہے اور جناب دیر سویر ازر صاحب دیر سویر ساڑیاں مجبوریاں کچھ ہے فنی چیز تکنیکی مسائل اور سارا چیزیں تو سی سمجھا کرو ویسے ایسی کوشش کرنے ہیں کہ ٹائم نال ہوں چاہ میرے سامنے پئیے تو میرے ہاتھ دے دے جاندہ جاندہ پھر واپس آجاندہ ہے کیونکہ چاہ ہوئے تھے گرم ہوئے پھر مزا آندا ہے پیندہ لیکن ہن کی کریے تو اڈینل گل کر زیادہ ایکسائیٹمنٹ یا نہیں سانو زیادہ مزا آندا ہے مدسر صاحب نے راولپنڈی تو انہیں تعریف کیتی ہے مدسر صاحب نے جیلم تو انہیں تعریف دے نال نسرت فتح علی خان دا گانا وے پردیسیہ سنن دی فرمائش کیتی ہے اس تو بعد آفرین صاحبہ نے راولپنڈی تو جی دے نال دل لایا جی دے نال دل لایا شفاولا دی آوازے چھتے جناب اے توڑے ساریاں دے ساڑے متران تے بیلیاں دے میسیجز نے اور ساڑے پیند پرہ وندے جیدے ساڑوں یاد کر دینے اور سانوں جڑا ہے انہیں اچھے اچھے جڑے نے سانوں سنے پیج دینے تو اڑا سب دے بہت شکریہ تسی پروگرام سن دے ہوتے ساڑا مان ودان دے ہوتے ساڑا سیر و خون واد جاند ہے ساڑی آواز مزید شوخی آ جاندی ہے کیونکہ دیکھو نا تسی جدو تک تسی نہ اپنے میسیجز پیج ہوگے یا اپنا فرمایش نہ پیج ہوگے تے پروگرام اگے نہیں واد سکتا تے دسوں کے خون کی کریگو اچھے جی ویکنڈ کیسا گزریا تو اڑا اتوار دی روٹین میری تے وڑی شدید قسم دی بیزی ہمیشہ دے مطابق تے آنا جانا اس تو علاوہ جانے نے کار دے کام کاج پانڈے مانجنے برتن تو انے پانڈے مانجنے اوئی کوئی گالے نا برتن تو انے تو مانڈے مانجنے کیوں جناب یالی تے جناب اے دے نال نے صفائی سترائی ہانڈی روٹی مہمانہ دا آنا جانا ملنا ملانا اے ساری انگلہ جڑی ہیں زندگی دے نال نال نے زندگی اگر صحت ہوئے سلامتی ہوئے تے انسان سارے کام کردہ چنگا لاغ رہا اور کام کرنا چاہیدہ بندہ سمارٹ بھی رہنڈ ہے تے اے دے نال نال تو انہوں میں دسیا کہ اے دے نال نال زیادہ نہیں ہو گیا ایک گانا ہی ہے نا تیرے نال نال بھرنے رہا اے ہے گانا میرا خیال ہے سننن والے انہوں نے سنا دے نیا اچھا جی تے اے دے نال نال ہور کوئی آیا میسیج تے سانوں دسو منو دسو اپنا تابعی صاحب اگر کوئی ہور میسیج آیا تے اسی کر دے نیا نہیں تے پھر کوئی گانا لائیے اے میرا خیال ہے گجر خان تو ندیم بٹ صاحب نے پیچھے موڑ پر ڈولا چلو جی سنو پہلے گجر خان تو ندیم بٹ صاحب نے میرا خیال ہے ویٹ کر رہے ہیں ان کے اپنے پسندیدہ گانے دا پچھے موڑ پر ڈولا پول گیا معاف کر دینا در سالنا کچھ ہو رہا اسی گال بات کر رہے تھا تھوڑی سی تھوڑی تھی نا ڈسکشن ہون دی نا تھے نال نا تھوڑی تھی میں جذباتی ہو گئی سا لیکن چلو بارہال پروگرام اسی سٹارٹ ہی رکھنے ہی نا نا ہوئے ساڑے سنان نا سجان ہی نا نسن نہیں دینا تو ستا نو اسی ایف ایم دنال جوڑی رکھنا ہے 99.4 یعنی نڈرینویش آریہ چار نل جوڑے رہو تو ہڑی بڑی مہربانی ہے سنان والے ہیں دی جیڑا سنو میسیجز پہیج دینے جناب عبدال مویس صاحب نے ساڑے پروگرام دی تاریف کیتی ہے نال نال انہ نے گانے دی چوڑیاں فیلم میرے اپنے سارے گانے میرے فیوریٹ نے عبدال مویس صاحب ایک تے میرے بہت شکریہ تُسی چکری تو گل کر رہے ہو گل ہے نی کہ تُسی چکری تو گل کر رہے تھے میں توڑے شکریہ دا کیتا ہے یعنی سارے گانے بڑی اچھے نے لیکن اے وے کہ میرے اپنے فیوریٹ میں نے پول گئی سی چوڑیاں فیلم ہی پول گئی تھے گانے بھی پول گئی سن لیکن تُسی یاد کرا دیتے اسی تو انوے ایک میرا خود بڑا فیوریٹ گانا ہے ویسے تے سارے گانے بڑے اچھے نے جسرا ایک گانا ہے نا لائیاں لائیاں میں تیرے نال وہ بھی بڑا اچھا گانا ہے لیکن اسی آج تو انسنا ہوں گے کرام نظارہ جدو او دی تصویر دا تے عبدال مویس دی چائز بہت اچھی ہے اے دنالہ سوہید راولپنڈی تو مدسر صاحب جیلم تو کہہ رہے نے نسرت فتہ دا گانا جڑا ہے نال نال جناب اے جیویٹ جند لائے نال دل لائیا جیویٹ دل لائے اے سنا دیتا ہے سناول ہے اچھا اگو سنا ہوں گے اچھا آفرین صاحب تو اڈا گانا جڑا ہے میرا خیال ہے میں جلدی چلکیا ہے میں نے کچھ سمجھ نہیں آلی دو دو دولا پتہ نہیں کی میں لے بیٹھی ہیں لیکن اس سمجھ آگئے یہ تابی صاحب کے اندرے میں میں نے سمجھ آگئے اس لئے فکر نہ کرو بکرا منڈی تو اسی ایک پیغام ہے ایک برڈ ویش ہے جناب ہووے سمیرہ ناز تے سنا ناز اے ٹوینز نے جڑوا پینا نے اور انا دی آج جناب سالگیرہ ہے سمیرہ ناز جیڑیاں نے او بینک آف پنجاب دے ویچ کام کر رہی ہیں نے اپنی جیڑی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں نے اور سنا ناز جیڑیاں نے او آسٹریلیا نے انا دو ہوا پینا دے نا آج دا جڑا دن نے آج سالگیرہ انا دی ہیپی برڈے دو آنو 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 جڑا سلامت رکھے اور تسی ترکیاں تے روو ترکیاں تاڑی نصیبے چلا لکھ دوے خیر خریت نہ روو ساڑیاں نیک خواہشہ تاڑی نا نے اور نال نے اور تسی اگلا گانا میرا خیال ہے تو ہم نے اسی ریڈیٹکیٹ کر ہی دے یہ تاڑی نا کر دے یہ چلو جی سندے رہنا ایف ایم پنجاب راگ راول پنڈی پھر ایک دوائے پھر ہیپی برڈٹ ٹو سمیرہ ناز تے سنہ ناز کرام نظارہ جدو او دی تصویر دا پیندہ پلے کھا منو سونی سسی ہیر دا امیر علی دی آواز اچھے تسی چوڑیاں فلم دا گانا سنیا تے جناب کیا طرز دی اور کیا میوزیک ہے منو آپ بڑا پسند دے تے ایدنالنالکوش میرا خیال ہے میسیج پڑھ لیئے ندیم صاحب فیس بک تے ندیم صاحب نے سانو میسیج پیجیا ہے کہ تُسی فیس بک بھی لائیو چلاو تاکہ اسی تیرا سلسلہ اے جناب یالی فیس بک بھی اسی انشاءاللہ لائیو چلاوانگے ساڑی ٹیم جڑی ہے دے کم کر رہی ہے اور کچھ ٹیکنیکل ایشو تے کم ہو رہے ہیں جلد ہی تو اڈا اے جڈا ہے نا تو اڈی فرمائش ہی اسی پوری کر دے آنگے دیکھو پہلو چھوٹے پہمانے تے کم شروع ہندہ ہے پھر ہو لی ہولی ود ہے اور پھر زیادہ ود جاندہ ہے اور واسٹ ہو جاندہ ہے پھر تو اڈے ورگے جڑے ساڑی جڑے بنیادی جڑی جڑے چیز ہے ساڑے سنن آلینے پھر اے دے نال نالونہ دی تعداد واد دی ہے پھر جڑے جڑے پہلے نمبر تے رہن دے نے وہ بارال پہلے نمبر تے رہن دے نے کوش لوگ ایسے نے ساڑے سنن والے انہ دی بڑی میربانی ہیں کہ مستقل ساڑے نالنے اس تو علاوہ جناب سانو آفرین صاحبہ کہن دے نے کہ میں صاحب نہیں ہیں صاحبہ وہاں جناب میں تو انہوں صاحبہ شاید پھر صاحبہ کیا ہوئے منہوں ہوں میں منہوں نہیں پتا میں تو انہوں آکیا ہے لیکن میں تو انہوں آفرین تو انہوں میں خاتون ہی سمجھ کے گل کرنی ہے شاید صاحب کیونکہ سب انہوں صاحب کہنی ہے تے نال نال میرے کوئی میرے مو چھو نکل گیا ہے اس لیے سوری تے اس تو علاوہ جعوید جڑے نے کرتار پورے تو کہہ رہے نے کہ منہوں سینی لال کلندر گانا سنا کلام جڑا سناو جوید صاحب دراصل کلام جڑا ہے وہ پھر کلام گانیاں دے نال نہیں نا پھر اسی کر دے انہوں سیٹ یا تے شروع تو ہندہ تے پہلے پہلے اسی چونکہ ساڑی اے روٹین ہے کہ اسی پہلے کلام تو اپنا آغاز کرنے اپنے پروگرام دا تے انشاءاللہ تو آڑی آج کا لچ انشاءاللہ تو آڑی فرمائش ضرور پوری کرنگے کی خیال ہے تابعی صاحب ہنے کریے یا کی روٹین تو نہیں ہو جائے گی پھر انشاءاللہ یعنی صبح جدو آغاز کرنے ہیں پھر ضرور تو آڑی یہ فرمائش پوری کرنگے تے ساڑے سنن نالے تو آڑی بڑی میربانی ہے کچھ ایسے میسیجز دیں جڑے میں پڑھنا ضروری سمجھنی ہے کیونکہ بہرحال تسی ساڑی آن ہو تسی ساڑی شان ہو جڑے ساڑے سنن نالے نے او ساڑے ساڑا مان ودان دینے اور انہ دی وجہ تو یہ سی پروگرام کرنے ہیں تے جین دے رو جناب تسی جڑے اپنے اپنے کرایچ اپنے اپنے خاندان اپنے اپنے تب بر ایچ تسی خوش رو ساڑے نال جڑے شیئر کر دے رو ساڑی فیس بک تے بھی میسیج پیج ہو ساڑا فیس بک پیج ایک واری فیس سن لگو او ایف ایم پنجاب رنگرامل پنجی ساڑا جڑا وٹس ایپ نمبر او زیرو اکونجا بانوے اکانوے پانسو ایکی تا آف ایر نمبر جڑا ہے او زیرو اکونجا بانوے اکانوے پانسو وی ہے تے جناب سن دے رہنا ایف ایم پنجاب رنگرامل پنجی اینال نال ایک دن جڑا ہے او اسی منانے ہیں بارز جڑیاں سریاں بڑیاں ہستیاں ایسیاں نے جناب پارٹی سپیٹ کیتا ہوندہ ہے ملکی میار تھے کچھ شائر حضرات اندینے کچھ لکھاری اندینے کچھ ایکٹر اندینے جنہاں نے بھی ملکی سطح تے کام کیتا ہے اسی ہوتے بارے ضرور گفتگو کرنے ہیں تو جناب آج جڑھا ہے سموار دا دہار جڑھا ہے یعنی آج سات نومبر ہے تو آج دا دن جڑھا ہے ایک نامور شائر نے اسلم کولسری دی آج جڑھا ہے برسی ہے چھٹی برسی ہے یعنی چھویں برسی ہے یکم اگست انیس سو چھالیس نوم اکارا دے گاؤں کولسری پیدا ہوئے اور پھر انہ نے فوجی چھاؤنی جڑھے جدو ایتھے بنی تے انہ دا گاؤں جڑھا ہے وہ زم ہو گیا لیکن انہ دی پہچان جڑھے شائری تو جون دی تو موجود رہی انہ نے اردو پنجابی دومی زبانہ شائری کیتی ہے شائری دیا ساریاں اصناف ساریاں قسمہ چونہ نے تباہ آزمائی کیتی ہے کولسری شائری دی ایک اہم خصوصیت ایتھا سادہ پنے یعنی سادگی وے انہ دی ہمت تے کوشش تے خاص طورتے اے وے کے ارائشی جڑھے جملے نے یا جڑھے وڑھے الفاظ مشکل الفاظ نے او دے تو اے شائری محفوظ ہے یعنی اس شائری نو انہ نے کوئی سجاوٹ بناوٹ اے دی وے سادگی تے پرکاری جڑی ہے او انہ دی شائری دا اہم حصہ ہے سادہ اے نا دی شائری عام مسالیاں تو یعنی شراباں شروباں تے کتاباں دلخار اے درختاں وغیرہ تو پاک ہے پھلاں تو محبوبا تو اس لئے انہ دی شائری اپنا ایک الگ مقام رکھ دیئے انہ نے زیادہ مشکل استعارات نو استعمال نہیں کیتا انہ دی شائری سادہ عام فہم عام لوکاں واسدے اپنی مٹی دی محبت اپنے گاؤں دی محبت انہ دی شائری دی یعنی کولسری گاؤں جڑا ہے انہ دی خاص انہ نے اپنے شائری چونوں جگہ دیتی ہے اس جڑے شائر نے اسلم کولسری صاحب اس ست نومبر دو ہزار سولہ نو لاہورچ انتقال کر گئے اور انہ دے جڑے مختلف انہ نے بانو کسیہ جڑے مشہور مصنفہ نے کہ کون نہیں انہوں جاندہ انہ نے خاص طور تے انہ دے بارچ کیا ہے اسلم کولسری لوگوں سے کٹا ہوا ہاتھ ملاتا ہوا اور بجھا ہوا روحانسہ شائر ہے وہ دو قدم آگے چل کر میلوں کے پیچھے بھاگ جانے والا تعریف کرنے والا یا شورت کا عارض مند ہو کر بھی گمنامی کے سہارے جینے کا خواب دیکھتا ہے عید کے روز دروازہ مکفل کر کے سو جانے والا اسلم کولسری دراصل اپنے اندر ایک آوارہ تنکے کی صورت عمر گزار رہا ہے اسلم کولسری محنت مزدوری شکاری خواب محبت سبر دعا سب مرحلوں سے گزر چکا ہے اور ان کی ساری کڑی دوب سی کیفیت کے سائے اس کی شائری پر پڑے ہوئے ہیں اینہ دا ایک مشہور شہر پنجابی دا تے نہیں لیکن اردو دا ہے شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی مانے کتنا زیور بیچا تھا شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی مانے کتنا زیور بیچا تھا تے اے جناب ساڑے شائر اسلم کولسری صاحب دے بارے چھے تے اے جناب اسلم کولسری صاحب دے بارے چھے تے انہ دی ایک نظم بھی ہے ساڑے کول جڑا ہے انہ دی اپنی آوازے چھے اے اوہ تو آنو سنانے ہاں سننا تے پھر جناب ساڑے کومنٹس ضرور کرنا سندے رہو ایف ایم پنجاب رہنگ ریول پنڈی دل سی حوالے کی تیار دے دل سی حوالے کی تیار دے ہون سا نوہنجو مینے مار دے دل سی حوالے کی تیار دے دل سی حوالے کی تیار دے ہون سا نوہنجو مینے مار دے ہون سا نوہنجو مینے مار دے دل سا نوہنجو مینے مار دے دل سا نوہنجو مینے مار دے دل سا نوہنجو مینے مار دے خبر ساوانے کے ہونے ہیں چنائی نگل تے نتار دے چنائی نگل تے نتار دے خبر سا نوہنجو مینے مار دے نمے نمے ہاسے آنچ رولنا نمے نمے ہاسے آنچ رولنا موہ کچھ بول سینہ تھار دے موہ کچھ بول سینہ تھار دے نمے نمے ہسے آچ رولنا موہ کچھ بول سینہ تھار دے ہونسا نوہنجو میں نے مار دے اڑ گئیں اپھلا دیاں لالیاں اڑ گئیں اپھلا دیاں لالیاں کرزے نمکے گل زار دے کرزے نمکے گل زار دے ہونسا نوہنجو میں نے مار دے سڑ جدو تنے تمبو اگ دا سڑ جدو تنے تمبو اگ دا سڑ جدو تنے تمبو اگ دا خوشیاں منوں دے تمبو اگ دا خوشیاں منوں دے لوکی پار دے خوشیاں منوں دے لوکی پار دے ہونسا نوہنجو میں نے مار دے اکوی دوہائی دے وی اسلام اکوی دوہائی دے وی اسلام مولا اس دے سنو سوار دے ایک کوئی دوہائی دے ویسلم ایک کوئی دوہائی دے ویسلم مولا اس دے سنو سوار دے مولا اس دے سنو سوار دے انسا نوہنجو مینے مار دے دل سی حوالے کی تیار دے انسا نوہنجو مینے مار دے اسلم کولسری صاحب دی اپنی آواز اسی تو انو ہونا دی غزل سنائی ہے امید تو انو پسند آئی ہوئے گی جناب پنجابی عدب جڑیے بڑی بڑی ہی مطلب زرخیز عدب ہے پنجابی عدب اور پنجابی کہاوتاں مثالاں ارد شیر جڑی نے سنن والے آن دے دل تے بڑا اثر کر دینے پنجاب جڑا اپنا ایک رنگ ہے اور پنجاب دی ثقافت جڑیے اے شائر لوگ تے لکھا نالے جڑی نے اے نا نے متعرف کروائی ہے کہ پنجاب اصل اچ کی چیزیں جدے لوگ گیت ہو گئے غزلہ ہو گئی یا شائری ہو گئی اس تو علاوہ بڑے بڑے کلام نے پنجابی دے تے تسی دسو جنابت جڑے عدب نال دے چسپی رکھ دینے تو انہوں کیڑا شائر پسند دے پنجابی دا کوئی اپنا پسندی دا شیر کوئی ٹپا کوئی مایا اگر تو انہوں پسند دے تو تسی سن لے کے ضرور پہ جو آج تاڑا امتحان ہوئی ہے تے نالے بڑے جڑا ہے نا ایک ساڑا پنجاب جڑا دی ایک خاص کلچر ایک خاص پیغام ہے ایک خاص نے نے جڑے اسی زبانہ دے جڑا توسط نال زبانہ دے ذریعے ایک دو جنوں دیں دے رہنے ہیں اچھا فیر ایوے کہ جدو تسی شیر نوے چپا دے ہو یا کوئی ایسے طرح کوئی ضربل مثل نوے چپا دے ہو تے کہاوتا انہوں میں چپا دے ہو تو بڑا مزہ آندہ ہے جڑے بولیاں جاندے نے انہوں پتا ہے کہ جدو تک تسی اکر اپنی جڑا ہے نا ہاروے دے تے بندہ ایک دو جنال تنی نا سختی نال کھیندہ رہندہ تے اے ہو جے مٹھے مٹھے جڑے شیر نے یا مسالہ نے تھوڑا تھوڑا جڑا نا مٹھی جی کٹائی جڑا سی ایک دو جنوں کر دے رہنے وہ بڑا مزہ آندہ ہے تے تو تانون دستو تسی ادب نال اگر تانون دلچسپی ہے پنجابی ادب نال یا کسے بھی ادب نال ادب جڑا اس سابدہ سان جاندہ وہ دی کوئی زبان نہیں ہندی لیکن جدو لکھی دا ہے تو پھر مختلف زبان ہے چیسا اردو ایچ انگریزی ایچ پنجابی چلکی دا لیکن ادب کوئی زبان ہے ادب ایک کی مٹھا سے ادب ایک کی بولی ہے ادب ایک کی رنگ ہے اور اوہ پیار تے محبت دا رنگ تانون جناب جڑا کوئی اگر تانون کوئی شیر آندہ ہے پنجابی دا یا کوئی نظم آندی ہے یا کوئی بھی ایسی مائی آندہ ہے تو اسی ساڑنا ضرور شیر کرو اچھا جی اے ساڑے شائر جڑے نا اسلم کولسری انہ دا ذکر اسی کیتا ہے تے جناب بڑا زبردست اسی ہے کہ انہ دا جڑیے غزل جڑیے انہ دی آوازی چی تو انہوں سنائی ہے تے اس تو علاوہ ایک اور چیز میں شیر کر دی جاؤں تابش صاحب کہ اردو نصر جڑیے تے نظم لکھن والے آن نو ایک اور میرا ایک میں گل ضرور شیر کرانگی کہ او دے ویچ ایک وکرا مقام رکھن والے جون ایلیا صاحب دی وی کل یعنی آٹھ نومبر نو نا دی وی نی برسی جڑیے او منائی جا رہی ہے جون ایلیا نو کون نہیں جانتا میرے اپنے بڑے فیورٹ شائر نے تے اے جناب لیٹریچر دیاں گلنا باتاں جڑیانے او ہون دیاں نے تے پھر دل جڑی نے نرم ہو جاندے لیٹریچر جڑا ہے ادھر جڑا ہے او دی کیا بات ہے او دے مختلف رنگ نے جڑے انہ رنگانو سمجھ دینے او ہی جاندے نے کہ انہ شخصیات دا جنہ دا میں ذکر کیتا ہے انہ دی کیڑی وڈی پہچاننے او ساڑی اور انہ دی کیڑا وڈا ایک نا ہے تسی بھی جناب ضرور سا انہوں اپنا کوئی نہ کوئی مایا کوئی نہ کوئی ٹپا کوئی نہ کوئی ٹھومری کوئی نہ کوئی جڑا شیر ہے ضرور ساڑنا پنجابی ویچ جڑا شیر ضرور کرو اگر تو انہوں کوئی جڑا پسندی دا یا فیورٹ ہے تے گال بات تے ایسے طرح ہندی رہوے گی کوئی سنانے یا تو انہوں ایک اچھا جا گیت اور سندے رہنا افم پنجاب رنگ راول پنڈی نڈے نوے شریعت چار پھر آنے اپرد کے تاڑنال گال بات کرن جاویز صاحب دا میسیج ہے کہ نور جہان کا کوئی پرانا گانا چلا دے چلو جی انشاءاللہ تُسی آس فیلی سندے افم پنجاب رنگ راول پنڈی مہدوڑی حوصلہ ملکہ رزوانہ تے پروگرام میں جی سونا پنجاب آفرین صاحبہ نے میسیج پیجیا ہے کہ کوئی انہوں نے شیر پیجیا ہے آفرین صاحبہ تاڑا شیر تے سانو موصول ہو گیا ہے سانو مل گیا ہے لیکن جناب جناب آلیا گزار شیر ہے کہ پنجابی دا شیر کیونکہ پروگرام پنجابی دا ہے اس لیے تُسی کوئی پنجابی دا ٹپا کوئی مائیا کوئی شیر سانو لکھو کیونکہ دیکھو نا پنجاب رنگے اس لیے پنجاب رنگ دی مناسبت دے نال شیر بھی پنجابی دا ہی ہونا چاہی دا ہے تے ساڑے سنن آلے جڑے نے اور سانو میسیجز مسلسل پیج رہنے اور ساڑے پروگرام تاریف کر رہنے بڑا بڑا شکریہ توڑا تے آج جڑے اسی توڑوں ایک تے شایر نے ساڑے اسلم کولسری صاحب او نا دے بارے تندسیا اور نا دی آج چھویں برسی جڑیہ منائی جا رہی ہے آج ساتو نمبر نو نمبر دا جڑا مہینہ ہے او سردیاں دا آغاز ہے تُسی اپنا بہت خیال رکھو ایک تے اپنے آپ نو بھاپ دےو روزانہ جڑے کامتے جاندے نے اپنی سہ دا خیال رکھو سے تو سب سہ تے تے سلامتی بھی ہے تُسی گل بات کرندے بھی قابل ہوندے ہو تُسی لوگ کا نال گل بات بھی کر سکتے ہو سہی طریقے نال مل سکتے ہو اپنا کم بھی سہی طریقے نال انجام دے سکتے ہو جسے تے تے زکام نزلے دا جڑا ہے او سٹارٹے تے اپنا خیال رکھو خاص طورتے اپنے سینے نوں جڑا ہے او ٹاکے رکھو اچھ کل ذرا موٹیاں بنیانہ شنیانہ پانیہ شروع کر دے ہو اور او تے نال نال جناب سٹیم ضرور لے آ کرو ایک عادت بنا لو کوئی کرونا شروعنا کوئی اے ہو جی تنو زکام نزلہ گلہ قراب دا مسئلہ نہیں ہوئے گا سٹیم ضرور لے آ کرو بھاپ ضرور لے آ کرو اگر جڑے چاپ رہن دے شکین لوگ نے حضرات یا خواتین نے جتو اسی چاپ بھی بیا کرو ساڑے ایک چاچا جی سن میں جتو اکثر عموماً امی دے نال نہ ہونا دے کار کیونکہ امی دے کزن لگ دے سن میں چاچا جی کہی دے اسی امی دے تھوڑی امی دے تھوڑی امی دے نال فرینک نیستی پڑا وان دی طرح آپ اسے چھاس دے بول دے سن میں جدو بھی امی دے اسی جان دے سن تے چاہ پین لگیا نا ایک رومال جے اسی دے تولیا نوما اور وہ تے پا کے تے پین دے سن چاہ تے میں بڑی حران دے سن میں حس دی سا میں کہن سا ہے کی پا کے ہونو کدا کھلے آئے ہیں راز ساڈے تھے ایک انکشاف ہویا ہے کہ اصل یہ چھو سٹیم دین دے سن چاہ دی نا یعنی ہو جڑا توں آئے وہ بھاپے وہ اپنے آپ نے سٹیم دین دے سن یہ بڑا ضروری ہے کوئی آج دی نوی ٹیکنیک نہیں ہے بھاپ دینا یہ شروع تو ہی چلے آرہے ہیں تسی ایک دوسری گالے میں چاہ دے چھوٹی جی دارچینی دی سٹک پا دیا کرو تھوڑا جی دارچین دے ٹکڑا ٹکڑا تھے تھوڑا جی ادھرک دے ٹکڑا پا دیا کرو تاکہ گلہ شلے دے جو بھی مسائل نے کیونکہ گرمیاں چیڑا ہے رہے ہیں اے تھوڑی گرم چیزیں ہم دییا نے لانگ تے دارچینی وغیرہ اے تھوڑا گرمیاں چیزیں ذرا پرابلم کر دیا لیکن سردیاں چے ہو جی ہیں چیزیں جڑیاں نے او سوٹ کر دیا رہے ہیں دارچینی پا لیا کرو یا پھر لانگ یا ادھرک جڑی ہے ادھرک دا استعمال کریا کرو جنہوں نے شید سوٹ کر دیا ہے او شید بھی دا بھی استعمال کرن جڑیاں آرگینک چیزیں تو انہوں پتہ آج کل دنیا پھر دوبارہ آرگینک تیار رہی ہے آرگینک جیسے جس طرح منٹ ہو گیا پدینہ ہو گیا دکیوہ ہو گیا اے چیزیں استعمال کرو اس لئے کہ اے دنال پیٹ بھی تو نالے توڑے گلے دے بھی جڑے مسئلے مسائل نے او او یعنی ٹھیک رہندے ادھر نال نال گلیسرین جڑا ہے کدھی زیادہ دوائیاں استعمال کرن دی ضرورت نہیں گلیسرین جڑی ہے اے تنکا جڑا تیلا جڑا ہے او دے تے روحل پیٹ کے انہوں گلیسرینے چھ ڈپ کرو یعنی انہوں گلیسرین نال جڑی خالص گلیسرینے میڈیکل سٹور تو مل جاندی ہے کارچ رکھو جڑے بال بچے نے جڑے فیملی ہے انہوں گلے دا کوئی پرابلوں ہوئے بچے ہیں نوی لالے ہو اپنے آپ نوی گلیسرین جڑی ہے اندر حلق دے وچ نڑا ہے او لاؤ اور اس تو بعد تسی بیسن تے او جو بھی اندر او مواد نکل دا او نو تکو تے او اس تو بعد کلی شلی کرو تڑا گلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا سانو بچپن تو امی نے اببو نے اہو جی چیزیں استعمال کروائیاں نے جیدی وجہ تو زیادہ اسی دوائیاں انٹی بائٹک خاص طور تے جڑے او ریاکشن کر جاندی او دے تو دور رہو تے خالص چیزیں دا استعمال کرو گوڑ شوڑ جڑے او دا استعمال کرو شہد دا استعمال کرو اے دنالال جناب مونگ پھلیاں پون پون کے کھا کھاو تے ساڑے المو کر کر کے تے خوشک میوہ جڑے او بھی بزار ہیں چھون راشی راک جانا ہے خاص طور تے مونگ پھلی جڑی ہے ہر کار تو ٹیرو ٹیر چھل کے رہنے مونگ پھلی دے روزانہ صفائی دے دوران نکل دے اور اے وے کی جدو بندہ سید مند ہوگئے تے سید دنالی اے خوراکان جڑیاں نے کھان دے کابل ہوندہ ہے اور اے دنالال ایک ہوت چیز ہے کہ جسرا مچھلی اجکل مچھی جڑی ہے او آئی ہے تے تسی مچھی دا خاص طور تے جڑی مچھلی دا سیرے اے دا تے دن جڑی ہے جڑے تلہ نالا جڑا باڈی ہے باقی جڑا جسم ہے او بیس ایک تو سی تل کے کھاؤ لیکن جڑا سیرے مچھلی دا او بہت افیکٹیو ہے او دا بڑا فائدہ ہے او دا شوربہ چاولہ نال کھا سکتے ہو اونج بھی پی سکتے ہو بچیاں بھی دے ہو آپ بھی کھاؤ پیو اللہ تعالی تو نو سید دوے جناب اے ڈاکٹر مل کر زونہ دے کچھ ٹوٹ کے نہیں اور میں واقعی میں خود اے کوئی مزاق نہیں ہے میں انجھے ترنل حس رہی ہیں اور حسنا جڑا ہوئی ظاہر ہے ایک سیریس جڑا ایشو اگر سیریس ہو جائے سیریس واسطے تو بڑے پوائنٹ نے بندہ کسے ویلے بھی غصے جگہ سیریس ہو سکتا ہے حس حس کے اسی جڑا او کام جڑا وقت جڑا گزارنا چاہی دے اے واقعی بڑے سیریس ٹوٹ کے نہیں جڑا میں تو اندسے نہیں جڑا میں خود کرنی ہوں تو اندسنی ہے اللہ تو انہوں سید دوے ساڑے سنن والے سن دے رہن خیر خیریت نال کیونکہ تو انہوں پتا ہے گلاش اللہ خراب ہو جائے ناک باند ہو جائے ناک دینا کانوی باند ہو جائے جے اے میں تو انہوں سید دو سا ریشہ جڑا مستقل جنہوں ریشہ ہوئے میرے اببو نونا استما سی لیکن اببو دا اللہ دا شکر ہے کنٹرول رہن دا سی یعنی ساڑے خاندانی ہے میرے اببو نو سی استما تیسانو ہی ہو جان دا میں نہیں ہو جان دا سی لیکن میں انہ چیزیں اپنے آپنوں کنٹرول رکھنی ہیں سرنیاں شروع ہو جان دا انہ چیزیں استعمال کری دے انہوں دے کنہ دے بھی اثر سی ہے اس چیز دا نا لہذا نزلہ زکام یا فلو یا گلہ خراب جڑا ہے اے جڑا ہے اے افیکٹ کر دا ہے توڑے سیر تے بھی کر دا ہے توڑے اکھان تے بھی کر دا ہے اس تبات توڑے گلے تے تے ہندہ 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 ہے کرنا تے بھی اثر کر دا ہے یعنی اسی بولے ہو جانے ہیں انہوں کوئی سنائی نہیں دن دا اس لئے اپنا بہت خیال رکھو تے اپنی سیر دا خیال رکھو تُسی خوش خوش رہو راضی رہو تے سارڈنال گل بات کر دے رہو میسیجز کر دے رہو تے جناب ایک گانا سنانے ہیں تے نو نور جاندہ پرانا میڈم نور جاندہ آوازیں سن دے رہنا ہے فم پنجاب راگ راولپنڈی اور فرمایش ہے جناب جاوید صاحب جڑے راولپنڈی کارتار پور تو اے دی فرمایش کر رہنے ساڑا وٹس اپ نمبر ایک واری نوٹ کر رہو 091 92 91 501 اے دے تے سا نو تُسی میسیج پے جو تے آفیر جدے تے سیسی فون کر سک دے ہو 091 92 91 501 سن دے رہنا سونا پنجاب ایف ایم پنجاب راگ راولپنڈی دے پروگرام سونا پنجاب ملکہ رزوانہ تو اڈنال گفتگو کر رہی ہے گل بات کر رہی ہے بات چیت کر رہی ہے لو جی تو انہوں میں جڑا وٹس اپ نمبر دا سیاسی اوہ اوہ ہی میں تو انہوں آفیر نمبر وی داز دیتا اے کی کرا اپنے دماغ دا کی کریے تابیش صاحب نے آکھے بھائی تسی جڑا ہے اوہ غلط نمبر دستی ہے یعنی ایک کی تسی دو ہی داز دیتے نے جناب پھر دھرا دینی ہے وٹس اپ نمبر 091 92 59501 آفیر نمبر 091 92 91 500 وی تے گلتی انسان نہ کلو ہو جان دی ہے چونکہ میں بھی انسان اس لئے میرے کلو گلتی ہو گئی ہے تے میں سوری کرنی ہے تے جناب سونا پنجاب ایف ایم پنجاب رنگ تو راولپنڈی دینا تو فیس بک تے تسی اپنے میسیج پہ جو اے دنال نال ایک ایک شہ چننہ لب کے سجائی ہے گانا ہونے سنیا میڈم مو جان دی آوازج فرمائش سی اے جناب فرمائش ہے جاویز صاحب جڑے راولپنڈی کرتار پور تو بول رہے نے جاویز صاحب امید ہے تو انہو گانا پسند آیا نال انہو نے ایک سانو شکایت بھی کیتی ہے کہ بھائی تسی میرے سنگیاں دھتے نہ ہی نہیں لیا لہو جی لیل دنیا کاکا صاحب نے انہو دے جیرے سنگی نے وہ بھی ایک گانا سن رہے سن ماسٹر مزہور صاحب بھی سن رہے سن اے دنال نال ہمید صاحب سیفٹی والے بھی ساڑا ایک گانا جڑا ہے سن رہے سن جاویز صاحب لہو جی تاڈیف سنگیاں دا نام ہی لیلیا ہے سنگی ساتھی تو بغیر جڑا ہے او کم نہیں چلدا جنہاں دے سنگی جڑے نال نال ہون او جناب بڑے خوش قسمت لوگ اندے نے کہنے دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی کو لوگ بہتر یار کر لے تے اے جناب میں محمد بخش دا ایک میں تو انہو شیر سناتا تسی جلدی جلدی بھائی شیر پیجو کوئی مایہ پیجو ہاں ہاں مایہ بھی نا یاد آ گیا کہ مایہ تو یاد آ گیا کہ نواب ریڈیو والا جڑے نے وہ کہہ رہنے جناب ایک مایہ انہوں نے سنو پیج ہے آگتے کباب ہوئے پیار وچ اجڑ ویندہ پاویں جڈہ نواب ہوئے آگتے کباب ہوئے پیار وچ اجڑ ویندہ پاویں جڈہ نواب ہوئے وا جی واہ بہت شکریہ نواب ریڈیو والا تاڑا تاڑا تپا یا مایہ سنن والے ساڑے جڑے نے انہوں نے سنایا ہے ایسے طرح کوئی اور بھی مٹھے مٹھے جڑے نے پنجابی دے مائیے ٹپے دے کیا بات ہے اس تو بغیر میرا خیال ہے کوئی محفل مکمل نہیں ہو سکتی پنجاب بھی تو سی بھی شیئر کرو جی تو انہوں کیڑا کیڑا مائیہ یا ٹپا یا شیئر پسند پنجابی دا تو سی ضرور شیئر کرو میرا خیال ہے ساڑھے پروگرام دا اختتام دی طرف جا رہے آئے جلدی جلدی میسیج پیجو اچھے اچھے شیئر پیجو اچھی اچھی انگلہ پیجو سانوں تو سن دے رہنا ایف ایم پنجاب رانگ راول پنڈی سنوار دا دینے اور اپنے جڑے نے سونا پنجاب پروگرام اچھ اپنا حصہ پاو تو ایک گانہ ہور سن لینے آ سن دے رہنا ایف ایم پنجاب رانگ راول پنڈی سونا پنجاب تو ملکہ رزوانہ آہستہ آہستہ ہون پروگرام گڑا ہے اختتام دی طرح وعد رہا ہے تو میں تاڑی نال گال بات کر رہی ہیں تو تاڑی پسندے سنا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اگر کدھرے کوئی ایسا ویسا دیر سویر ہو جائے تو سنو اگنور کر دے کیونکہ بعض اوقات وہ چیز نہیں مل دی کوش ٹیکنیکل بھی پرابلم ہون دینے کوئی گانے جڑے نے او نا دی آواز اچھ کوئی مسئلہ ہون دا ہے پھر ساڑے انجینئر صاحبی دا سکتے ہیں پھر اے وے کے کوشش کری دیئے کہ اسی تو انہوں سنائیے لیکن بعض اوقات اگر نہ سنا سکیے تو اسی پھر اگے رکھ لئی دا کہ چلو اگلے پروگرام اچھ تو انہوں سنا دیانگے یعنی اسی کوشش اپنی طرفوں پوری کرنے کہ تاڑی جڑا فرمائش ہو دا احترام کریے تو اسی سب تاڑی فرمائش ہے ساڑی ہم سر متھے تھے آج چناب یالی کافی گلان باتان توڑنل کیتی ہیں شائر جڑے نے جون علیہ صاحب انہ دی کل برسی ہے بڑے زبردست شائر صاحب انہ دی کلام جڑا ہے پوری دنیا سنیا جاندہ ہے انہ دے فینز بہت زیادہ نہیں تو سی بھی اگر فین ہوتے کوئی اچھا جا شیئر جون علیہ دا چلو سنو پیج دینا سی پڑھ دیانگے تو ہن ساڑا پروگرام جڑا ہے ہستہ ہستہ اختتام دی طرف ود رہا ہے کیونکہ ہر چیز دی ابتداء ہندیے تو دا اختتام بھی ہندہ ہے نہیں لیکن فکر نہ کرو اے کوئی گالے تو موک نہیں جانے انشاءاللہ اگلے سنوار میں پھر ایک نمی گل بات نمی موضوع تو نمیاں نمیاں گلیں دے نال توڑے نال حاضر ہوں گے توڑے نال گل بات کرانگے تو اہون او دو تک ویکھو سردی دی کی حالات اندینے ویسے تابع صاحب میں سنیا ہے پریڈیکشن اے وے کے ایس ہفتے بارشاں رہن گیاں تو اللہ خیر دیاں بارشاں کرے کیونکہ ظاہر ہے خوشکی بھی ٹھیک نہیں ہے بارش بہر اور ضروری ہے بارشاں جڑیاں نے او تانتر او تازہ رکھ دیاں سبزیاں سبزیاں اگن گیاں تو کوئی ٹماترہ میں پہا تھلے ڈگن گئے کیونکہ سبزی بڑی پہنگی ہو گئی ہے تے اے وے کے بارشاں بہت ضروری نہیں ہے انسان وستے ہوئی تے اے دنالنال زمین وستے ہوئی تے بس خیر دیاں ہون تو فانہ شفانہ تو اللہ تعالی بچائے خیریتنال خیر دن دے موسم لے آئے اسی جڑا ہے اور بڑے کمزور جے لوگ کا اسی فورن ڈار جانے ہیں تے ایک ہور گانا ہے جناب فرمائش تے ہی گانا ہوئے حسنین صاحب نے ایف ایٹ تو اسلام آباد ایف ایٹ تو کہہ رہنے جناب ریشما صاحبہ دی آواز ہے چی سنا دیو لنبی جدائی سنو سندرن ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی ندینوے شریع چار تے فون نمبر سون لبو ساڈا واتس ایپ فون نمبر 015919521 آف لان ایر جڑا ساڈا نمبر 0159195 ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی ساڈا فیس بک پیج تے پروگرام دننا جے سونا پنجاب جی لمبی جدائی میڈم روش ریشما دی آواز ہے چی تسی گانا سنیا کیا باتیں میڈم ریشما دی بڑیاں بڑیاں زبردست انہ نے جڑے نا گیت اپنے ملک نوں دیتے نے اور انہ دی آواز دی مٹھاس جڑیا آج بھی محسوس کیتی جاندی ہے حسنین صاحب دی افیر تو فرمائش تھی حسنین صاحب جڑا امید کرنیا تاڑی فرمائش اسی پوری کر دیتی ہے تے انشاءاللہ تسی ساڑنال ان ٹاچ رہنا اپنے فرمائشہ اور اپنے کمنٹس پیج دے رہنا ادھنالل ارشل صاحب نے آئی ٹین تو انہ نے آکھ ہے کہ گڑی تو مگا دے تیل میں پوانیاں لا دیو تے ادھنالل اواز صاحب پنڈی تو فرمائش کر رہے ہیں نسرت فتی علی خان دی لیکن اے ویک انہ دیا فرمائشہ ساڑے اسی انہوں سیو کر لے ہیں فرمائشہ نوں انشاءاللہ سی اپنے اگلے پروگرام میں چھے گڑی تو مگا دے تے اسی سنا سکنے ہیں نا انڈ تے تے میں ہن تو اڈکل اجازت چاوان گی اوہ سوری اس تو پہلوں ساڑے جڑے نینا انجینئر صاحب تابیش صاحب انہ نے آکھے شیخ زہور صاحب کہ دوں دی پہلی فرمائشہ نا دی سی مائن نی میں کنو آکھا تے جناب اے جڑے دو آخریچ میں گانے ان کئے نینا جنہ نے صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چھے دنال سیت دنال خوشی دنال ملاقات ہوئے گی پھر ضرور اسی ہے جڑے نا گانے سناوانگے تو انہوں تے تسی پہلوں انہ دی فرمائشہ شیخ زہور صاحب دی مائن نی میں کنو آکھا گانا سنان تو پہلوں میں تو اڈکل اجازت چانی اپنا بہت سارا خیال رکھنا دو آمائش سانو یاد رکھنا سندی رہنا ایف ایم پنجاب رنگ راول پنڈی رب رکھا